سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل اسلامیک ورڈ کو اور اس بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولئے ہر روز نیا اسلامیک ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریب دوستو انگلینڈ میں ایک مسلمان لڑکی تھی جو کی ایک بہتی بڑے سوپنگ مول میں جوب کر رہی تھی یعنی کہ ایک سوپنگ مول میں کام کرتی تھی اس کا کام سوپنگ مول میں کیس کاؤنٹر پر تھا یعنی کہ یہاں مسلمان لڑکی کیس کاؤنٹر پر سامان کے بدلے میں پیسے وصول کرنے کا کام کرتی تھی ہم آپ کو بتا دیں کہ یہاں لڑکی مسلمان ضرور تھی مگر مسلمانوں جیسے کوئی بھی کام نہیں کیا کرتی تھی یہاں مسلمان لڑکی انگلینڈ جیسے کھولے دیس میں رہنے کی وجہ سے اپنے آپ کو بہتی زیادہ مورڈن سمجھتی تھی اور ترہ ترہ کے پیشن والے کپڑے پہنتی تھی اس کا لباس انگریزوں کے جیسے ہی تھا نہ یہاں جا پہنتی تھی اور نہ ہی کوئی پردہ کرتی تھی اور یہی نہیں اس کا رہن سین چال ڈال اس کی بول چال سب کچھ انگریز لوگوں کے جیسے ہی تھا بس آپ یوں سمجھ لو کہ یہاں لڑکی پیدائی سی مسلمان ضرور تھی مگر ویسے مسلمانوں والے اس میں کوئی بھی گن موجود نہیں تھی دوستو ایک دن یہاں مسلمان لڑکی سوپنگ مول میں اپنا کام کر رہی تھی یعنی کی کیس کاؤنٹر پر کھڑی ہو کر لوگوں سے سامان کے بدلے میں پیسے وصول کر رہی تھی اور ان کو بل بنا کر دے رہی تھی کہ اتنے میں اس مسلم لڑکی نے دیکھا کہ کشت مروک کی لائن میں ایک باپردہ عورت لائن میں لگی ہوئی ہے یعنی کی ایک برکھے والی عورت حضاب پہنے لائن میں کھڑی ہوئی ہے اس کو دیکھنے سے ہی معلوم چل رہا تھا کہ یہ عورت مسلمان ہے کیونکہ اس عورت نے برکھا بھی پہن رکھا تھا اور حضاب بھی لگا رکھا تھا اور اس کے ایک آت میں تھوڑا بہت سامان تھا اور وہ اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی اس عورت کو دیکھ کر یہاں مسلم لڑکی سوچنے لگی کہ ساید یہاں عورت سعودی عرب سے آئی ہوگی یا پھر یہاں دبوئی سے آئی ہوگی اس لئے اس کو برکھا پہننے کی عادت ہے اور اسی وجہ سے یہاں پر بھی برکھا پہن کر سوپنگ کرنے آئی ہے ساید اسی وجہ سے اس نے یہاں پر بھی حضاب لگا رکھا ہے خیر دوستو پھر تھوڑی دیر کے بعد میں اس باپردہ عورت کی باری آگئی یعنی کہ وہ کیس کاؤنٹر پر آگئی اس نے اپنا سامان کاؤنٹر پر رکھا اور اپنے سامان کا بل بنوانے لگی اس عورت کو دیکھ کر کیس کاؤنٹر پر کام کرنے والی مسلمان لڑکی اس کو کہنے لگی آپ وہاں پر بینہ کسی روک تھام کی اور بینہ کسی جزک کی آسانی کے ساتھ میں برکھا بھی لگا سکتی ہیں اور عضاب بھی یعنی کی نکاب بھی لگا سکتی ہیں مگر ہمارے یہاں تو یعنی کہ ہمارے یہاں انگلین میں تو نہ تو کوئی مسلمان لڑکی برکھا پہن سکتی ہے اور نہ ہی عضاب لگا سکتی ہے کیونکہ یہاں پر اگر کوئی مسلمان لڑکی ایسا کرتی ہے تو اس پر سب ہنسنے لگتے ہیں اس کو سب تانے مارتے ہیں یعنی کی جو لڑکی اس طرح کا لباس پہنتی ہے اس کو ترہ ترہ کے تانے سننے کو ملتے ہیں اب آپ مجھے ہی دیکھ لیجی میں بھی ایک مسلمان ہوں مگر مجھ کو دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں ایک مسلمان ہوں مگر آپ کے وہاں تو کتنا اچھا ہے آپ تو برکھا بھی پہن سکتی ہیں اور نکاب بھی لگا سکتی ہیں ساید آپ سعودی سے یا دبوئی سے یہاں پر آئی ہوں گی اسی وجہ سے آپ کو یہاں پر بھی برکھا لگانے میں کوئی دکت محسوس نہیں ہو رہی ہے اس مسلمان لڑکی کی از ساری باتی وہ نکاب پوست خاتون بڑے ہی دھیان سے اور بڑے ہی خاموشی کے ساتھ میں سن رہی تھی پھر اس نے دیکھا کہ اس کے آس پاس میں کوئی بھی نہیں بچا ہے یعنی کی جب سارے لوگ اس کے پاس سے جا چکے تھی تو پھر اس نے اپنا نکاب اس مسلمان لڑکی کے سامنے اٹھا دیا جیسے ہی زوب کرنے والی مسلمان لڑکی نے اس نکاب پوست عورت کا چہرہ دیکھا تو اس کو دیکھ کر وہاں لڑکی حیران رہ گئی کیونکہ اس نے دیکھا کہ یہاں عورت نہ تو کسی سعودی عرب سے آئی ہے اور نہ ہی کسی دوبوئی سے آئی ہے بلکہ یہاں عورت تو انگلینڈ کی ہی رہنے والی ہے یعنی کیاں تو انگریز عورت ہی تھی پھر اس نکاب پوست خاتون نے اپنا نکاب واپس گرایا اور کہنے لگی کہ بہن آپ کو یہاں اسلام مبت میں ملا ہے یعنی کی آپ تو پیدائیسی مسلمان ہیں اس لیے آپ کے نظر میں اسلام کی کوئی قدر نہیں ہے مگر مجھے تو اس اسلام کو پانے کیلئے بڑی محنت کرنے پڑی ہے میں نے اسلام کو بڑی باریکی سے پڑا ہے اور سمجھا ہے تب جا کر میں نے اسلام دھرم کو قبول کیا ہے تب جا کر میں ایک مسلمان بنی ہوں وہ نکاب پوست عورت کہنے لگی کہ میری بہن تم تو پیدائیسی مسلمان ہو تم آج نکاب اس لیے نہیں پہنتی ہو تم آج برخہ اس لیے نہیں لگاتی ہو کیونکہ تم نے اس اسلام کو پانے کے لیے کوئی بھی قربانی نہیں دی ہے مگر میں نے اسلام کو پانے کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں میں نے اس اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے میں نے اسلام کو پانے کے لیے اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ دیا ہے اپنے رشتداروں کو چھوڑ دیا ہے اور اس کے بعد میں نے اسلام قبول کیا ہے اسی وجہ سے میری نظر میں اسلام کی بہت قدر ہے میں اسلام کے ہر قانون کو دل سے مانتی ہوں یہی وجہ ہے کہ آج میں اس انگلینڈ جیسے دیس میں بھی برخا بھی پہنتی ہوں اور نکاب بھی پہنتی ہوں میری بہن تمہارے نزدیک میں اسلام کی قدر اس لئے نہیں ہے کیونکہ تم ایک پیدائیسی مسلمان ہو تمہیں یہ اسلام مبت میں ملا ہے اور مجھے یہ اسلام بہت بڑی قربانیاں دے کر حاصل ہوا ہے اس لئے میری نظر میں اس پاک اسلام کی بہت قدر ہے دوستو آج ہم سب کی یہی سچائی ہے ہم پیدائیسی مسلمانوں کے نزدیک میں اسلام کی کوئی بھی قدر نہیں ہے ہم پیدائیسی مسلمانوں کی نظر میں اسلام کی قیمت بہت کم ہو گئی ہے آج ہم پیدائیسی مسلمانوں کی نظروں میں اسلام کے قانونوں کا کوئی خیال نہیں رہا ہے لیکن آپ اسلام کی قدر ان لوگوں سے پوچھیں جنہوں نے اس اسلام کے لئے اپنا سب کچھ نوچاور کیا ہو جنہوں نے اسلام کے لئے اپنا سب کچھ قربان کیا ہو جنہوں نے اسلام پانے کے لیے بڑی محنت اور مساکت کی ہو دوستو جن لوگوں کو آج اسلام محنت سے ملا ہے قربانیوں سے ملا ہے وہ لوگ اسلام پر عمل بھی کرتے ہیں ایسے لوگ صرف جبان سے ہی نہیں کہتے بلکہ ایسے لوگ اسلام کے قانونوں پر چلتے بھی ہیں یعنی دنیا والوں کو اسلام کے ہر عمل کو کر کے بھی دکھاتے ہیں